شیپ سے ہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ سٹار جو بنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹار کے والا بیڈیز کو بول سکتے ہیں اور یہ یہ بھی شیشم کا ہے ہاں یہ بھی شیشم کا ہے یہ جو ہے نا یہ اس کی کٹنگ جو ہے یہ ساری لیزر کٹنگ ہے سین سی سے بول دیتے ہیں ہاں سین سی سے اوپر ہے یہ اچھا اوپر ہے جیسے وہ کٹنگ نہیں ہوتی ہے میٹل کی شیٹ کی جی بلکل ویسے یہ لکڑی کی شیٹ کی جو ہے نا وہ کٹنگ ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کی بیڈیز جو ہے نا وہ شیٹ میں ہے اور باٹی اس کے اوپر جتنا بھی کام ہے وہ سارا ہاں وہ ٹوٹل شیشم ہے ہمارے چانے مل دیکھنے والے ویڈس کو بتائیں کہ یہ کون سی چیز ہے اور اس کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ افال تو جو اس کا ہے نا میٹیریل وہ ایش ووڈ ہے ایش ووڈ ہے ایش ووڈ ہے بلکل اور یہ امپورٹیڈ ہے اور پلانٹ کی ٹیمپرڈ ہے مطلب کہ جو اس میں درارے پڑتی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ کلائنٹ کی طرف سے آ جاتی ہے کمپلین کہ یہ ساری چیزیں اچھی تھی لیکن درارے پڑ گئی ٹھیک ہے وہ موسم کی وجہ سے تو ان چیزوں سے یہ پاک ساف ہے ماشاء اللہ سے اس کا سائز کتنا ہے اور اس کا کنگ سائز اس کو بولتے ہیں کنگ سائز کنگ سائز ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ سائٹیبل سائٹیبل اس کے ساتھ یہی ہے سیم اس کے سائٹ پہ پڑی ہے لیفٹ اور رائٹ پہ ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ سائٹیبل ہے بیڈ سیٹ میں دراصل تین چیزیں شامل ہوتی ہیں جب بھی اس کی پرائز آپ کو بتائی جائے گی بیڈ سیٹ کی ہماری طرف سے تین چیزوں کی ہوگی بیڈ ہوگا سائٹیبلز ہوں گی اور ڈریسنگ ہوگی اس کی ڈریسنگ جو اب وہ سامنے پڑی ہے وہ میں آپ کا دکھا دیتا اچھا جو بھی آپ دکھائیں گے اگر میرا کیمرمن دکھا سکے تو کوئی بھی چیز دکھائیں گے آپ بیڈ دکھائیں گے سائٹیبل دکھائیں گے اور سائٹیبل دکھائیں گے اس کی قیمت ایک ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ بیڈ کی قیمت اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں بیڈ سیٹ بیڈ سیٹ میں تین چیزیں شامل ہیں اور یہ پالیش کے ساتھ ہے اور یہاں تک ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کہ اس کی فٹنگ جو ہے وہ گرولے نہیں کریں گے ہمارا بندہ جائے گا جا کے فٹ کر کے میٹریس پر غیرہ لگا کے پھر واپس فور ریڈی کر کے دے گا بلکل فور ریڈی جو میں ویڈیو بنا چکوں پیچھے وہ بتاتے تھے کہ بیڈ کی یہ پرائیسیز ہے اور سائٹیبل کی یہ پرائیسیز ہے اور درسنگ کی یہ پرائیسیز ہے لیکن اس ویڈیو میں جو زمان پر بتائیں گے وہ بیڈ درسنگ اور سائٹیبل کی ایک پرائیسیز ہوگی پورا بیڈ سیٹ کی پرائیسیز ہوگی جو بھی بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دیں کہ اس کی فرینلی پرائیسیز کیا ہوگی ٹھیک ہے اس بیڈ کی جو پرائیسی ہے نا ویسے تو ویڈی کرتی ہے ہر بیڈ کے اکارڈنگ ٹھیک ہے ایشفوڈ کا یہ جو بیڈ ہے نا اس کی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار دو لاکھ ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار اور یہ ڈسکونٹیڈ ریٹ ہے اگر آپ سیزن میں آتے یا آگے بھی چاہتے تو یہ ہو سکتا ہے ٹھری بھی کراس کر چکا ہوتا ٹھیک ہے یہ سپیشل آپ کے لئے ہمارے دیکھنے والے چہنوں کے لئے اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ اس میں کسٹمائز ڈیزائن ہو جائے گا ہاں کسٹمائز کسٹمائز بھیجان آتا ہے فرسٹ افال تو سوفا سیٹ میں دوسرا آتا ہے وارڈروبز میں فرد نمبر پہ آتا ہے اس چیز میں لیکن یہ بہت ایک سیم لیول کا کوئی انٹیریئر ڈیزائنر ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر حریص ہوں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کا آگا دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں وڈڈن کے بیکسر دیکھنے والے ہیں الحمدللہ اچھی کوالٹی کے کوالٹی وائز فرنیچر دیکھنے والے ہیں شیشم کی لکڑی کے فرنیچر دیکھنے والے ہیں پہلے تو ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں وہ پلائی یوز کرتے ہیں چیپ وڈ یوز کرتے تھے ایم ڈیف یوز کرتے تھے لیکن اس ویڈیو میں الحمدللہ شیشم تالی جیسے بولتے ہیں اس کے بیٹ سٹ ہم دیکھنے والے ہیں آپ کو دکھانے والے ہیں اب بھی ملتے ہیں ازمان بھائی سے آپ کو بھی ملواتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کے پاس کن کن سے بیٹ سٹ ہیں فرنیچرز ہیں کیا کسٹرمائز بناتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس صوفا سٹ بھی ہیں الحمدللہ ان کی جو چیزیں الحمدللہ کوالٹی وائز بھی اچھی ہیں میاری ہیں اور سالوں سال تک چلنے والی ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر فرس افات آپ نے ہماری گھرز کا اپنا نام بتائیں جی محمد زمان میرا نام ہے اور کیونکہ نون پرسنیلٹی میرے والی صاحب ہے محمد آزم حاجی محمد آزم بلکل تو تعریف کا محتاج نہیں ہو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے محمد زمان بھائی آپ نے اپنا وٹس اپ نمبر شیئر کر دیں جو سال کوٹسے ہیں آ سکتے ہیں جو آوٹ آف سیٹسے ہیں وہ راپتہ کر سکیں ٹھیک ہے نو ایشو 0 3 2 2 736-5252 میرا کانٹک نمبر بھی ہے وٹس اپ بھی ہے ایوٹس اپ بھی ہے ایوٹس اپ بھی ہے بلکل ٹھیک ہے تو اپنا اپنے آوٹ لیٹ شو روم جو آپ کا فنیچر آوٹ لیٹ شو روم ہے اس کا اڈیس بھی شیئر کر دیں جو سال کوٹس ہیں آسانی سے آپ کی شو روم آوٹ لیٹ پہ ورکشاہ پہ آ سکیں ٹھیک ہے ہمارے نیرس جو سٹاپ ہے اس کو میں گودھپور کنسیڈر کرتا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے آپ ٹو ورڈ چلیں اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے ویسٹ سائیڈ پہ سوری ویسٹ پہ آپ آئیں تقریباً پانس سے چھ کلومیٹر ہمارے پاس جو بیلڈنگ نون بڑی سی بیلڈنگ جو بن رہی آبی سیال آرکیڈ کے نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ہی بلکل ساتھ جو ہے وہ الفلا شاپنگ سینٹر ہے ٹھیک ہو گیا یہ لوکیشن ہے اس کی کپورو پالی آریا ہے بلکل اور سیالکوٹ کیا نام ہے ورکشاپ کا کیا نام ہے ورکشاپ کا بھی سوپر فرنیچے رہو سوپر فرنیچے رہو بلکل روڈ پہ مین روڈ پہ بلکل بلکل مین روڈ پہ بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ اپتائیں ہمارے دیکھنے والے چاہنے والے کو کہ آپ کے پاس کون کون سی بیٹسٹ ہیں اور کسٹرمائز بناتے ہیں اور کون کون سی چیزیں بناتے ہیں اور اس کی گارنٹی کتنی دیتک دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا اس میں یہ ہے کہ فیسٹ آفال تو بات کر لیتے ہیں جی ورائٹی آف ووڈ پہ ووڈ میں آپ کو ایش ووڈ مل جائے کی ٹیمپرڈ ہے وہ پلانٹ کی ٹیمپرڈ ہے انپورٹل لکڑی ہے اس میں تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی یہ شیشم جس کو ٹالی بولتے ہیں تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے حقیقت یہ در حاصل یہ سلوٹس جو ہے نا یہ اکارڈنگ ٹو کہلیں کہ بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کون سا کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے اس کے اکارڈنگ اس کو دینا اب تھرڈ نمبر پہ جو آپ کا قویشن تھا کہ کوالیٹی کوالیٹی سائنس ٹیم یہی ہے صرف کہ جو ایک بار آتا ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم ضرور آتا ہے وہ یہی ہو گیا کہ اگر میں رہے کے جا رہا ہوں تو نیکس ٹیم میرے بچے ہوگے ان کے یہی سائنس ٹیم ہماری یہی ہے اس سے بڑھ کے میں اور کچھ نہیں پیش کر سکتا اور کوئی بڑی 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 بات کر رہے ہیں یہ والی صاحب میرے لگے ہوں میں تقریباً نائنٹین ایٹی فائف سے آراؤن تھائٹی فائف یارز کہہ سکتے ہیں جی اسمان سار اچھا اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ سے بائی پروفیشن انجینئر ہوں ٹھیک ہے اور ڈگری میرے پاس انجینئر کی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ آرکیڈکٹ کا میں پارٹن کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں کر رہا ہوں میرے ماشاءاللہ سے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے بعد میں نے والی صاحب کے کیونکہ وہ اکیلے تھے تو ان کے ساتھ کہلیں کہ کلیبریٹ کیا ہے تاکہ ان کو ہلپ اٹ کر سکتوں بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ میری وائف ہے ماشاءاللہ سے وہ آرٹسٹ ہیں ٹھیک ہے پینٹنگ آئل پینٹنگ پہ وہ کرتی ہوتی ہیں کام سکیچ اور پینسل سکیچ وہ تھوڑے لوگ کٹیگری کے کام وہی بات ہے کہ کوالیٹی پہ کمپرومائز گئے بلکل ٹھیک ہے تو کسی نے بنوانا ہو سکیچ اپنی پیچر کئی چیز بنوانی ہو تو کیا بناغ دے سکتی ہیں بلکل بلکل ڈیفنیٹلی وہ تو آم آئی کسی نے آپ نے کچھ بھی کام کروانا ہو پینٹنگ کے ریلیٹڈ آپ کو راف کنڈیشن بھی دکھاؤں گا یہ ہمارا میار نہیں ہے کہ دکھانا کچھ بیچ کچھ ہمارے کام میں سب سے بڑی ہائی ڈینسی یہی ہے کہ جو مردی چاہے صوفہ سیٹ لے 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 کچھ بھی لے پھر پالیش چڑھاؤ پتہ ہی نہیں چلتا اندر کے تو اس کو پتہ چل جاتا کہ لگڑی کونسی یوز کی گئی ہے اس میں شیشم ہے تالی سے بلکل تالی اور یہ اس کی بیس ہو سکتی ہے شیٹ کی مجھے دیکھنے دے ہاں یہ پیس کیوں کے ٹھہرانے کے لیے ہمیں بیس کی لگانی پڑی ہے شیٹ کی لیکن شیٹ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے اس کلر میں اس شیڈ میں یہ چیز چاہیے بلکل اس کے ساتھ ہی پڑے ہیں دونوں سائیٹیبل اس کے ساتھ ہیں سائیٹیبل میں دیکھ سائیٹیبل سائیز بہت بڑھ بڑھ پاس سائیٹیبل چھوٹے سے ہوتے سائیز 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 بڑھ سائیز سائیٹیبل سائیز دیکھ سائیز پیچھے بڑھ سائیز یہ کورا ہے کورا اور حالت دے سکتے ہیں کہ ایک پیس میں کسی پیس تھوڑا سا بھی وائٹ کلر آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو وائٹ شیشہ میں اس میں کوئی بورڈ جو ہے وہ اس کا شیٹ کا نہیں ہے کچھ بھی شیٹ کا نہیں ہے یہ ٹوٹل جو ہے نا سولیڈ گود ہے کتنے کے سیل کر رہے ہیں یہ یہ میں بتا جاتا ہوں کہ یہ دو اڑائی تین تک بھی چلا جاتا ہے اس کا ایکزیکٹ جو ہے نا وہ ابھی میں ایکسپوز نہیں کر سکتا ہے جی ملکل ٹھیک ہے میں بتا ہوں ہماری جو جتنی بھی لکڑی ہے جو بھی یہ چیز نا اس کی چاہے وہ شیشہ میں چاہے وہ لکڑی ہے کچھ بھی ہے اس کے لائف ٹائم گارنٹی ہے لائف ٹائم گارنٹی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا سائز کونس ہے کنگ سائز ہے جو بھی ہمارے پاس بیٹ ملے گا وہ انشاءاللہ کنگ سائز ہے سائز جو سنگل بیٹ کی آپشن ہے نا وہ آن ڈیمانڈ آتی ہے آن آرڈر آتی ہے بلکل یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بڑا لیوش قسم کا جو نا وہ انوارمنٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ ہمارا آرڈر بیس چلتا ہے آرڈر بیس چلتا ہے ہمیں نا اس کی درسنگ جو ہے نا یہ ساتھ پڑی ہوئی ہے اس میں ایک اور ہم نے جو ایڈیشن کیا وہ یہ ہے کہ اس میں جو آہ میرر ہے اس کے ساتھ ہم نے سپارڈ لائٹ انسٹالل کر دی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک اور پڑا ہو گا ہے میرے پاس اس میں ہائیڈرالک جو ہے نا وہ آہ اس کے ہیں ہیں کیا کہتے ہیں یہ ہنجز ہائیڈرالک ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا پالیش کی وجہ سے چیپک گیا تھا جی بلکل ٹھیک ہے تو یہ فائنلے اس کی پریسز کیا ہوگی اپنا زمان بھائی اس ٹائم پہ صرف آپ کے لیے ون سیمنٹی فائی ہے ہاں ضرور ضرور یہ بھی کورا بھی پڑا ہوئے ایک میرے پاس سے یہاں پہ تیار بھی پڑا ہوئے اور یہ جتنا بھی میٹریل پڑا ہوئے ہے یہ سارا آرڈر پہ بنا ہوئے مطلب جو جتنا بھی پڑا ہوئے نا یہ سمجھ لیں آرڈر بھی اس ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمان بھائی کے پاس کورے سے کورا بیٹسٹ پارا ہوئے کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے کوئی اسی ہے ووڈ ڈو چیپ وڈ نے یوز کیا گیا شیشم کے لکے ہیں یہ استعمال کیے گئے ہیں بیٹسٹ ٹھیک ہے تو جی برز آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمان بھائی کی برکشاپ ہے ٹھیک ہے یہ تو بھی چھوٹی برکشاپ ہے یہ جو بیسک جو سمان ریڈی کے لیے پالش کے لیے وہ ادھر کام ہو رہا ہے جو مین ان کی برکشاپ ہے وہ سائٹ پہ وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں منشن ہوگی کیونکہ ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمان بھائی کے جو برکرز کام کر رہے ہیں چیئرز ان سائٹیبل بنا رہے ہیں جو پالش کیونکہ ویڈیو لینٹھی ہو رہا ہے کیا باقی تو مین جو پالا پر کام ہے وہ دوسری برکشاپ میں ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں منشن کریں گے تو جی زمان بھائی اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ جو سامنے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس اب یہاں دیکھتے ہیں ابھی یہ کہ چیز ریڈی ہو رہی ہے چیئرز ریڈی ہو رہی ہے ہاں یہ بیڈروم چیئرز ہیں یہ دو جو ہے نو پیس ہوتے ہیں ماسٹر پیس چیئرز کے آرڈر پر بنا رہے ہیں ہاں یہ آرڈر پر ہوتے ہیں اور یہ کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ دیوان کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نو پیسے دو چیز کتنے کی بار رہی ہے یہ رہن ففٹی تک بڑا ہی لیوش قسم کا جو ہوتا ہے وہ ففٹی تک جلا جاتا ہے اور اس میں شیشم ہے اور اس میں دو چیز ہوتی ہیں اور ایک کافی ٹیبل ہوتا ہے ملٹی فوم اور کپڑا بھی جو ڈیزائن ہے کسٹمر کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن ہم وہی بات ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کوئی سو ڈیٹسو والا میٹر یا گرز وہ نہیں لگائیں گے ہمارا چلتا ہوتا ہے نورمال میں تین سو چار سو پانچ سو تک چھ سو تک بھی چلتا ہوتا ہے یہ نورمال جی کون سی لکڑی ڈیز کی گئی ہے اور یہ کتنے کا بنے گا بنا کے دیں گے ہمارے گرز کو ہاں یہ ٹوٹل جو ہے وہ شیشم لکڑی میں ہے اور یہ اراؤن کہ لیں کہ ڈیل لاکھ میں آپ کو جو وہ مل جاتا ہوتا ہے اس کی سائٹیں وہاں پہ بڑی ہوئی ہیں یہ تو ہم نے صرف رکھا ہوئے کیونکہ سپیس یشو تھا جیسے آپ رینج دیکھنے ہیں بہت زیادہ اور چیزیں کم ہیں لیکن آرڈر بیس پہ چلتا ہوتا ہے تو ہمارے چل جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ فائنلی ڈیل لاکھ روپے گا ہوگا اور ٹالی ہوگا اور اسے بڑ بھی سکتا ہے بڑ بھی سکتا ہے بڑ بھی سکتا ہے بڑ بھی سکتا ہے تو اگر میں نے کہنا میں دکھا سکے تو آزمان بھئی آپ کے پاس سوفا سیٹ کے ماشاءاللہ وائیڈ رینج ہے بہت خوبصور سوفا سیٹ ہیں تو اس کی ویسے مینم سے میکسیمم نا کیمر بتا دے کیونکہ ہم ایک ایک بتائیں گے تو ویڈیو لیند ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ آراؤنڈ سکسٹی سیونٹی سیونٹی فائیو آپ مائنڈ میں رکھیں سیونٹی فائیو سے آن ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے ایک ڈیڑھ دو تین جتنی مردی آپ رینج میں لے جائیں نوبل ہمارا چلتا ہوتا ہے تھری ٹو ون سیٹر بلکو ٹھیک ہے اس کی سیونٹی فائیو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ڈیڑھ دو دا لاکھ آرام سے چلی جاتی ہے یہ کسٹمائز کوئی کرنا چاہے کورنر بنوانا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے جو سامنے کیا پڑا ہوئے ہیں جو سامنے پڑا ہوئے ہیں اسی جھولے کے سائیڈیں ہیں جس پہ اس نے ہینگ ہونا ہے ہاں ہینگ ہونا ہے اس پہ ہینگ ہونا ہے اور اس کی بیس ہے بلکو ٹھیک ہوگا ہے اس کی سیٹ ہوگی نا پراپر ڈیڑھ لکھو کا بنے گا اس سے زیادہ ہی بنے گا پھر وہ اگر اس سے بھی زیادہ آپ جانا چاہتے ہیں پھر وہ پولیش میں آجا گی اس سے کم بانا چاہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے کچھ لوگ جو میرے ساتھ کرتے ہیں آرگیومنٹ کرتے ہیں اس چیز پہ بحث کرتے ہیں کہ پیسے 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 تو میں ایک چیز ان کو منجن کرتا ہوں کہ پھئی سونا جڑنا سونے دپائی مل سکتا ہے پتل دپائی مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے پھر وہ چاندی ملنے پتل ملنے سونا نہیں ملنا بلکو ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو الیکشت تو کرنا ہی ہے او چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ہر لیٹس لیٹس آپ کے بھائی کی آپ تک ویڈیو کو ہنچی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنا مرہیں خوش رہیں اللہ نگے بان